بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان ساجب گندل آج دو جون ہے سال دو ہزار بائیس عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف خطرناک پلان تو شروع کر دیا گیا ہے اس کے اندر کون سے چار کام کیے جارہے ہیں اس حوالے سے تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا امپورٹڈ اور نیوٹرل گبرا چکے ہیں اور میڈیا بھی عمران خان کے سامنے ڈیر ہو گیا ہے بڑی عام ڈیولیمنٹس ہیں جن پر تفصیل کے ساتھ ہم بات کریں گے شہواز حکومت نے آج پھر بجلی کے بعد پیٹرول بم بھی گرا دیا ہے اور تیس روپے اضافہ ہوا ہے اسی سے ہم ویڈیو کا آخاز کریں گے اور امید کروں گا کہ آپ سبات کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے آپ کو یاد ہوگا جب یہ لوگ امپورٹڈ اس قوم پر مسلط ہوئے تو ایک مہنگائی مارچ نون لیگ نے کیا پھر جس طریقے سے بلاول نے کیا اور ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ ہم مہنگائی کو ختم کرنے آ رہے ہیں یعنی عمران خان کا یہ جو دور ہے اس کے اندر پیٹرولیم پرائیسز میں اضافہ ہو چکے ہیں باقی چیزیں اس کی وجہ سے وہ بھی مہنگی ہو چکی ہیں غریب کا جینا بڑا مشکل ہو گیا ہے نواز شریف لندن کے اندر بیٹھ کر غریب کو روٹی کے حوالے سے اپنا درد بیان کرتے تھے اور یہ سارا بھانمتی کا کمبائی کٹھا ہوا اور اب جب یہ اقتدار میں آ گئے ہیں تو پچھلے دو مہینے کے اندر پاکستان کی معیشت کی تو تباہی اور بربادی شروع ہو گئی ہے اور وہ روز نظر آ رہی ہے لیکن پھر جس طرح بجلی کے ٹیرف کے اندر اضافہ ہوا ہے پی یونٹ چار روپے ابھی چند دن پہلے اضافہ کیا آج جو ہے وہ آٹھ روپے تقریباً اضافہ کر دیا گیا ہے جو جولائی سے جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے تو تقریباً فارٹی پرسنٹ جو بجلی کی پرائیسز ہیں فی یونٹ اس میں اضافہ کر دیا امپورٹڈ حکومت نے اور اب پیٹرولیم پرائیسز کے اندر پچھلے ابھی چند دن پہلے یعنی ایک ہفتے کے اندر تیس اور تیس ساٹھ روپے اضافہ ہو گیا اور آپ اندازہ کر لیں کہ اب کتنا ہر چیز مہنگی ہوگی کس طریقے سے اور ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ جناب چینی ستر روپے ملے گی اور آٹھا آپ کو یوٹیلٹی سٹور سے ملے گا چالیس روپے پنتالیس روپے کلو اور وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے لمبی چوڑے یہاں پر پریس کانفرنس کی ہے ان کی زبان جو ہے ان کی کلمات اس کا ساتھ نہیں دے رہتے اور چند وزیفہ خور طبقہ ملامتیا جو پہلے تین روپے پیٹرول بڑھنے پر بڑا چیختے تھے چلاتے تھے لیکن انہوں نے اس طریقے سے آتے ہی اشتہارات دیئے تقریباً سوہ عرب روپے کے اشتہارات ایک مہینے کے اندر دیئے گئے ہیں اور ایسی ہڈی ڈالی ہے ان کو کہ اب ان کو ساٹھ روپے کا پیٹرولیم پرائیسز میں اضافہ بھی نظر نہیں آتا اور وہ سارا کچھ پچھلی حکومت پر ڈال رہے ہیں اور اب کہتے ہیں کہ عمران خان ہمارے لیے گڑے خود کر گیا ہے بھئی عمران خان جیسے بھی کر رہا تھا معیشت گروس کر رہے تھی چھ پوائنٹ پر جی ڈی پی گروس تھی اور یہ باقیدہ ورلڈ بینک نے اس کو تسلیم کیا ٹیکس کولیکشن میں اضافہ تھا پاکستان کا جو معیشت ہے وہ آگے بڑھ رہے تھی آپ آئیں آپ نے پاکستان کو چونکہ برباد کرنے کے ایک مبینہ ایجنڈے پر تھے اور اب جب آپ عمران خان پر ڈال کر یہ سارا معاملہ حل کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ اندھے تھے کیا آپ کو عوام نے کہا کہ آئیے ووٹ ہونے اور آپ کو ووٹ دے کے الیکٹ کی ہے آپ نے ایک مبینہ سادش کا حصہ بن کر اس پاکستانی قوم پر مسلط ہوئے ہیں اب بتائیے وہ غریب آدمی کدھر جائے گا جو چھ سو آٹھ سو روپے کی دیاری لگاتا ہے جب آپ چھ سو سے بھی اوپر مہنگہ کر دیں گے گھی باقی چیزیں ابھی بھی آپ احسان کر رہے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ یہ جو حساب کا حکومت ہے اس نے یہ کر دیا ہے اور اب ہمارے ان نیوٹرل کو بھی سوچنا چاہیے کہ کن لوگوں کو آپ نے مسلط کیا ہے یہ بربادی یہ کہاں تک عام آدمی کا جینہ دوبر ہو جائے گا اور میں کہتا ہوں اب عمران خان کو اپنے جلسے کرنے چاہیے لانگ مارچ اور اگرچے یہ سارا جو پلین ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے عوام خود ان کو نکالے گی آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی بھی وزیر خدانہ بتا رہا ہے ممکن ہے جون کے اندر جو ہے ہماری بات چیز جاری ہے مضاقرات ہوں گے اب آئی ایم ایف نے کہا ہے جناب آپ لیٹ تو گئے ہو لیکن مزید ابھی بجٹ بھی آپ کا دیکھیں گے اس بجٹ کے اندر آپ کیا کر دیں اس کے بعد آپ کو وہ پیسہ دیں گے اب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہیں اور عمران خان نے کیا کہا ہے کہ بھئی معیشت اگر برباد ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر تمام شرائط جو ہے وہ منوائی جاتی ہیں اس پر جس طرح بکاؤ صحافیوں نے آج پروگرام کیے بجلی کے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے پیٹرولیم پرائسز میں اس پر کتنے پروگرام ہوں گے یہ ابھی ترکی وزیراعظم کیا ہے ایک اشتہاری اس کا بیٹا وہ لندن سے چلا ہے اور وہ سرکاری میٹنگ اٹینڈ کر رہا ہے کہ آج یہ تو انہیں عدالت نہیں ہے کتنے صحافی اس پر پروگرام کریں گے سلیم صحافی حامد میر غریضہ آسمہ شرادی سحیل بڑھیک اور آگے نیا دور والا وہ ایک طبقہ ملونہ اور ان کے ساتھ پورا طبقہ ملامتیا یہ سارے لوگ ان ایک ایک چیرے کو پہچانیے ان کے پچھلے ٹویٹس نکالیے جب یہ مانتے ہی نہیں تھے عمران خان اور حکومت کہہ کے کہ تھک گئی کہ بھئی عالمی صدہ پر پٹرولیم پرائیسز میں اضافہ ہوا ہے جو چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں وہ عالمی منڈی کے اندر جو پام آئیل کی پرائیسز میں اضافہ ہوا ہے یہ نہیں مانتے تھے یہ کہتے تھے ہم ایک روپیہ بھی بڑھنا گوارہ نہیں کریں گے تو اب یہ کس مو سے کہہ رہے ہیں کہ عالمی منڈی کے اندر اضافہ ہے تو عمران خان جب کہہ رہا تھا تو اس وقت قوم کو یہ سچ کیوں نہیں بتاتے تھے سچ کو تصریم کیوں نہیں کرتے تھے تو یہ ساری ذمہ داری اس وقت امپورٹڈ حکومت کی ہے جو عوام پر یہ مہنگائی کا ایک باقیدہ بم گرایا گیا ہے اور ان کے سہولتکاروں کی ہے اور یہ جس طریقے سے پاکستان کو جس نیج پر لے جا رہے ہیں اور غریب پر جو حملہ کیا گیا ہے یہ ان کو معافی نہیں ملے گی اور عوام ضرور ان سے اپنا جو ایک جمہوری طریقے سے انتقام لے گی اب ساٹھ روپے ایک ہفتے میں اضافہ آئی ایم ایف نے کہا ہے ابھی آپ نے مزید لیٹے رہنا ہے بجٹ بھی ہم دیکھیں گے پھر جولائی کے اندر آگے مزید اضافے بھی ہوں گے اب یہ ایک طرف ہے دوسری طرف آپ دیکھئے حکومت کی پریارٹیز کیا ہیں پریارٹی یہ ہے کہ ہم نے عوام پر جو ہے وہ آنسو گیس پھینکنی ہے اور باقیدہ ریئرسل ہو رہی ہے لانگ بارچ کو کیسے روکنا ہے اسرام آباد پولیس کی ترخواہیں پنجاب حکومت کے برابر پنجاب پولیس کے برابر کی ہیں یہ اچھی بات ہے لیکن اس لیے کی ہیں کہ آپ نے زبردست پروفارمس نے کھائی ہے لوگوں کو آپ نے ڈنڈے مارے ہیں لوگوں کی گرفتاریاں کی ہیں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کی ہے تو اس وجہ سے حوصلہ افضائی ہو رہی ہے اور رانہ سناولہ جیسا مشکوک کردار اس کو وزیر داخلہ بنایا ہے اور آج ایک اجلاس ہوا ہے جس کے اندر وزارتی ایک کمیٹی بھی تھی ہو رہا ہے کہ یہ جو پرامن مظاہرین نے اتجاج کے لیے اسلام آباد آئے ہیں ان پر بغاوت کا مقدمہ ہونا چاہیے یعنی تاظرات پاکستان کی دفعہ ایک سو چوبیس اے کے تیر کہ یہ مسلح ہو کر آئے ہیں یہ جتھے ہیں یہ یہاں پر کیوں آئے ہیں بھئی بلاول آپ کا وہ چار ازار افراد کا جو مارچ ہے اس کو تو حکومت نے نہیں روکا یہ جس طریقے سے مریم اور حمزہ نے اتجاج کیا کسی نے نہیں روکا یہاں فضل الرحمن روز زمکیاں دیتا تھا آیا کسی نے اتجاج کو نہیں روکا اور آپ کو صرف یہ ہے کہ اگر لاکھوں لوگ یہاں اسلام آباد میں آ جائے گے تو ہمارا راز کھل جائے گا اب یہ گبرا گئے ہیں نیوٹرل بھی گبرا گئے ہیں اور امپورٹڈ بھی گبرا گئے ہیں اور اس کی واضح ثبوت یہ ہے کہ پورا جو صحافتی جتھا ہے خونی جتھا اس کی لگامیں وہ نکالے گئے ہیں اور انہیں کہا گیا کہ ٹوٹ پڑو عمران خان پر یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے اب عمران خان عوام کا مقبول ترین لیڈر ہے یہ غیر جنب درانہ بات ہے اور گو میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنے اداروں کا بھی دفاع کرنا ہے لیکن مقبول لیڈر کو آپ دیوار کے سائیڈ پر نہیں لگا سکتے یعنی آپ ادھر نہیں کر سکتے اب بکاؤ میڈیا الیکٹرانک میڈیا کے تمام کوششوں کے باوجود یہ ابھی ٹاک شوز آپ دیکھئے غریدہ کا کیا ٹاپک ہے آسمہ کا کیا ہے سلیم صافی بغض عمران میں مرا ہوا ہے اور اس کا بھائی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا پی ٹی وی کا ڈریکٹر بن گیا ہے وہاں پر اس کے لیے علیدہ پیکج شہباز شریف سے ملاقات کروائی ہے علیدہ پیکج لیا ہے تنخواہ کا اور اس پر بھی بات کریں گے اب یہ اپنے اپنے مفادات کے لیے نجم سیٹی اس کی بیگم ابھی وزیر بننے والی ہے یہ آپ دیکھتے جائیے اور ایک جو فاہد حسین ہے ڈان کا وہ سب سے زیادہ نوکر ان کا وہ معاون خصوصی بنا دیا گیا ہے تو یہ کسی کو بھی جو ہے وہ نوازنے سے باز نہیں آتے تو آپ کتنے لوگ آج جو ہے اس پر سنجیدگی سے پروگرام کرتے ہیں اور جو ابھی مہنگائی کا بل یہ ابھی آیا ہے یہ جو نیا بم گرایا ہے یہ آپ دیکھئے گئے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اب یہ پریارٹیز ہیں جی یہاں پر اجلاس ہوئے ہے کہ تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان اور وزیر اعلیٰ خیبر پسکون خواہ کے خلاف بغابت کے مقدمے پر غور یہ جی اور نیوز رپورٹ کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں رانہ صلی اللہ نے عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے کمیٹی سے استدھا کر دی ہے یعنی ایک بدماش آدمی جس پر پہلے ثانیہ مارڈر ٹاؤن کے کیسز ہیں اور مزید الزامات ہیں اس کے جب آپ دودھ کی رخوالی پر بندر ابو بلہ رکھیں گے تو حالات تو ایسے ہوں گے اب وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا لانگ مارچ مسلح جتھوں کے ساتھ وفاق پر حملہ آور تھا پولیس افسران اور اسلح عمران خان کے ساتھ تھا اس کے شبائد ہیں اور آگے وہ کہتے ہیں کہ گلگت بلزستان کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی آیا ہے اس اتجاج کے اندر اور آئی جی اسلام آباد جو ہے اس نے بریفنگ دی ہے اور ان کے خلاف بغابت کا مقدمہ ہونا چاہیے انہوں نے وفاق پر مسلح چڑھائی کی اور وفاقی اور صوبوں میں عدم وفداری کی ہے تو یہ ایک بڑی بغابت ہوگی ہے لہذا بغابت کا مقدمہ ہو عمران خان نے آج رہداری جو اے وہ زمانت کروا لی ہے وہ اسلام آباد میں آنے لگے ہیں آندہ دو تین روز کے اندر دیر میں ایک جلسہ چار تاریخ کو کر کے اور پھر جو اے وہ کہتے ہیں کہ ایک یہ کام کرنا ہے عمران خان کو گرفتار کریں بغابت کا مقدمہ بنائیں پھر پی ٹی آئی کے ٹکڑے کیے جائیں جیسے آج وہ مریم نے بات کی ہے نا کہ عمران خان تیری پائٹی کے ٹکڑے ہوں یہ بیسے بات نہیں ہے یہ باقیدہ جو سہولتکار ہیں ان کا یہ جس طرح ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ایجنڈا ہے اور اس معاملے کے اندر یہاں پر ایک باقیدہ جو ہے اب دیکھئے یہ صحافی ہیں بڑے زبردست ادنان آدل وہ کیسے ہیں مریم نواز کی میڈیا مینجمنٹ زوروں پر ہے ٹیلیویئن چینلوں پر عمران خان کے ہامی اینکرز کے ٹاک شوز بند کروائے جا رہے ہیں اور عمران خان کے سخت مخالفین کے ٹاک شوز شروع کروائے جا رہے ہیں کچھ اینکروں کو مالکان نے پیغام دے دی ہے کہ نکتہ نظر بدلیں ورنہ گھر جائیں اب یہ زبان بندی بھی شروع ہو گئی ہے میڈیا پر ایک اے آر وائی ہے اور وہ مریم کو اور اس کے ٹولے کو اتنی تکلیف ہے کہ وہ روز اس کا نام لیتے ہیں کہ یہ کیوں حالانکہ جیو نیوز جس طرح ریاست مخالف فوج مخالف اور زرداریوں اور شریفوں کا نوکر بنا رہا ہے وہ زبردست ہے لیکن اے آر وائی پر اس وقت تکلیف ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے بہانہ بنائیں اور اس کو بند کروائیں تاکہ وہاں پر عرچت شریف ہے وہاں پر سابر شاکر نے استیفہ دے دیا ہے اور وہ مجبور کیا گیا اب یہ ایک طرف زبان بندی اور عمران خان کے انٹرویو جو سمی ابراہیم کے ساتھ ہوا ہے اور پیمرہ نے باقیدہ نوٹس دیا ہے کہ جناب پابندی ہے یہ پروگرام کے کانٹینٹس نہیں چل سکتے اس کے ساتھ یہ ارادہ ہے کہ عمران خان کا کوئی عامی وہ الیکٹرانک میڈیا پر نہ رہے یہ پورا ایک منصوبہ نظر آ رہا ہے اور پی ٹی آئی کے ہم نے ٹکڑے کرنے ہیں تقسیم ہو کوئی نہ کوئی لوگوں کے ساتھ رابطے کیے جائیں اور یہ بات جو ہے یہ آج سلیم صافی نے کی ہے اور سلیم صافی نے مریم کے بعد یہ بات کی ہے وہ کہتے ہیں کھلاڑی کو پتہ ہے یہ سلیم صافی کہہ رہا ہے جس نے ابھی اپنے بھائی کو ڈریکٹر بڑھوایا ہے پی ٹی بی کے اندر وہ کہتا ہے کھلاڑی کو پتہ ہے کہ اس کی اپنی پارٹی کے تیس ٹکڑے ہونے والے ہیں اس لیے غصہ پاکستان پر اتھار کر اس کے تین ٹکڑے ہونے کی دعائی دینے لگا ہے لیکن پاکستان پی ٹی آئی کی طرح مصنوعی طریقے سے بنایا گیا چوچو کا مربع نہیں ستر سال کا سفر تیہ کرنے والا ملک ہے اب یہ جو لوگ ہیں ایک خاص ایجنڈے کے تیہ یہ بتا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ٹکڑے ہونے والے ہیں چونکہ یہ اس وقت ایک خاص ادارے کے خود ساختہ قرائے کے ترجمان بنے ہوئے ہیں اور یہ بات انہوں نے ابھی پی ٹی آئی ادم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی تھی اس وقت اتصافی نے کہا تھا کہ اذر مشواننگ ڈاکٹر ارسلان خالد عمران غدالی اور جو ڈیجیٹل میڈیا کو ڈیل کرنے والے لوگ تھے ان کے خلاف کاربائی ہو گئی اور بقیدہ کاربائی کی گئی گرفتاریوں کی کوشش ہوئی اس لیے یہ خود ساختہ جو ترجمان بنے ہوئے ہیں اور کل تک یہ اور ایجنڈے پر بات کر رہے تھے تو یہ سارے لوگ بہرحال ناکام ہوئے ہیں اور عمران خان کے سامنے یہ ساری چالے ابھی تک ناکام ہیں وہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں ان کی باتوں پر بغاوت اور ادھر ادھر اگر حرکت کی گئی تو یقیناً یہ ایک اور ایسا نقصان ہوگا جو چند لوگ اپنی اناک کی خاطر کریں گے اور آج جو مہنگائی کا طوفان پاکستان میں بپا کر دیا گیا ہے اب یہ عمران خان اور صابقہ حکومت پر اس لیے نہیں ڈالا جا سکتا کہ وہ ایک طریقے کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ لے کر چل رہتے انڈسٹری چل رہتی اور باقی معاملات آپ دیکھیں گے کہ یہ سادشیں ناکام ہوں گی اور زیادہ دیر تک یہ اس طریقے سے دیوار سے لانے کی پالیسی کامیاب نہیں ہوتی بارا اللہ تعالیٰ اس ملک کی افادت کریں پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد السلام علیکم